بتائیے کہ ٹرین کو روکنے والا معاملہ کیا تھا؟ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا یا ویسے ٹرین کو روکا گیا تھا؟ ٹرین کو تو کئی دفعہ بادشاہ نے روکا ہے جب بھی کئی جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہاں پہ روک جاؤ تو ٹرین یہاں سامنے آتے روک جاتی تھی اس پہ سوار ہو کے چلے جاتے تھے وقت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبرار شاہ صاحب سید عبرار حسین شاہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں بابا صاحب شرم علی سرکار کہاں سے تکلیف لائے تھے اور ان کی کیا کرامات ہیں؟ یہ بتائیے کہ بابا شرم علی سرکار کہاں سے تکلیف لائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا شرم علی سرکار شرازی سعادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بابی گاؤں سانگ سیدہ ہیں زلہ چکوار میں وہاں سے بادشاہ سخی سیدن بادشاہ کے در پہ آئے وہاں پہ پہ پہلی مرتبہ سرکار نے شر پہ سواری کی گئے شر پہ سواری کرنے سے وہ ان کے درویش جو ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہم اس شیر کو برداشت نہیں کر سکتے اس لئے پھر بابا شرم علی سرکار یہاں سے سیون چلے گئے سیون جا کے سخی نور علی شاہ بادشاہ کے پاس گئے اور ان کو مرشد بنایا وہاں پہ بھی سرکار نے بہت ساری ڈیوٹی کی ہے اور بہت سارے موجزات وہاں پہ بھی ہیں اچھا وہ آگ والا موجزات جو ہے ہوا ہے کرامات ہے بابا سرکار کی اس کے بارے میں بتایا آگ والا موجزہ جو ہے وہ سن انیس سو ستاسی میں زلہ منڈی بولدین کے ساتھ ہی سواہوہ ہے سواہوے میں ایک چوگری انہیت ہے بابا کے بابیوں کے نام کے ساتھ ان کا ڈیرہ مشہور ہے بابوں کا نام ان کو آگ لگی اور اس میں بہت سارے عامل انہوں نے بلائے جن سے یہ کام نہ ہو سکا پھر باب شرم والی سرکار کے پاس آئے اور باب شرم والے سرکار نے جا کے وہ آگ کو بجھایا اور بہت ساری مخلوق وہاں پہ موجود تھی جو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آگ بھی تھی ہے یا نہیں تو انہوں نے آگ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے چشم دید گواہ ہے آگ کے وہ ان کے مکان سے تقریباً دوسرے اکڑ میں جا کے کماد میں گری تھی اور کماد جل گیا تھا اس کے بعد وہ انہیت سرکار کے مرید بھی ہو گئے اور آج تک وہ سرکار کے مرید ہیں اس کے بعد ان کو آگ بھی نہیں لگی اس کے علاوہ اور بہت سارے موجزات سرکار کے موجود ہیں ایک اور موجزہ ابھی وہ بندہ زندہ موجود ہے اس کا نام محمد عظم ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں خوشک ہو گیا تھا اور اس کی والدہ کو اٹھا کے لے آئے تھے باہت سرکار کے پاس سرکار نے کہا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ہرا ہے سوکھا ہو گیا نہیں سرکار نے جو اس انہیں نشانی بتائی تھی وہ آج بھی محمد عظم کی یہ دائیں سیڈ پہ انگوٹھے کا نشان ہے ابھی تک وہ زندہ موجود ہے اس زمانے میں اچھا یہ بتائیے کہ ٹرین کو روکنے والا معاملہ کیا تھا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا یا ویسے ٹرین کو روکا گیا تھا ٹرین کو تو کئی دفعہ بادشاہ نے روکا ہے جب بھی کئی جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہاں پہ روک جاؤ تو ٹرین یہاں سامنے آتے روک جاتی تھی اس پہ سوار ہو کے چلے جاتے تھے وہاں سی پہ بھی جب آنا ہوتا تھا تو یہاں اسے کہتے تھے کہ روک جاؤ وہ روک جاتی تھی اس کے بعد بھی ٹرین یہاں کافی مرتبہ رکتی رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے معجزات بہت سارے ہیں بادشاہ کے جب سرکار کا میلہ لگتا تھا تو سنا جاتا ہے کہتے ہیں لوگ کہ نیچے سے ہاتھ دالتے تھے اور اوپر پھینکتے تھے تو نوٹوں کی بارش ہو جائے کرتی تھی اس بارے میں بتائیے گی یہ بلکل بجا بتایا جس نے بھی بتایا کہ سرکار اپنے گودلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے اور ایسے نوٹ اوپر نچاور کر دے تھے کہ جو بلکل تازے جس کو کسی قسم کی کوئی سلوٹ نہیں ہوتی تھی ایک دفعہ ایک خادم حسین اس کا نام ہے چکوال کا ہے وہ مینوں کا کام کرتا تھا بہت ساری اس کی مینیں تھی اس نے بہت سارے پیسے وہ نچاور کیے لیکن جب اس کے ختم ہو گئے تو پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ دکھو میرے پیسے نہیں ختم ہوتے وہ سرکار گودلے کے نیچے سے پیسے پھینکتے رہے آخر وہ اس نے معافی مانگی کہ میرے تو ختم ہو گئے آپ کے ختم نہیں ہوئے تو پھر سرکار نے اپنے گودلے سے نیچے نیچے سے ایک مٹھی بھرکے اس کے بیگ میں رکھی اور اسے کہا کہ گھر جا کے دیکھنا اور وہ خادم حسین اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ جس طرح تیہ لگا کے وہ بیگ فل کر کے پیسوں کا لیا ہے تھا اسی طرح فل تھا جی بہت شکریہ یہ تھے سید عبرار حسین شاہ صاحب جو گدی نشین ہے اس طرح بار کے انہوں نے ہمیں حضرت بابا شیرہ والی سرکار کے بارے میں اہم اقائق سے اور اہم معلومات سے اگاہ کیا بہت شکریہ بہت شکریہ